بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کتاب سٹوریز چینل پر نئے آنے والے دوستوں کو خوش آمدید کہتے ہیں میں نشے کی آلت میں گھر پہنچا تو میری بہن مجھے دیکھ کر گبر آ گئی فوراں ہی دوڑ کر میرے پاس آئی کہنے لگی بھئیہ کیا ہو گیا ہے اور پھر اسے میرے موز سے آتی شراب کی بھو سی محسوس ہو گئی وہ گبر آ کر پیچھے اٹھی اور کہنے لگی آپ نے شراب پیئی ہے میں نے فوراں ان کار میں سرحل آیا اور اسے پکڑ کر سینے سے لگا لیا وہ گبر آ کر مجھ میں سمٹ گئی میں نے اسے کہا کہ زبردستی میرے دوستوں نے پلا دی ہے مجھے میرے کمرے میں چھوڑ دو وہ میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے میرے کمرے تک لے گئی تو میں اسے سینے سے لگا کر ہی بستر پر بیٹھ گیا اور بس گہری گہری سانسے لیتا رہا دراصل میں اس کی خوشبو کو اپنے اندر اتار رہا تھا وہ مجھے اپنا بائی سمجھے سینے سے لگائے بیٹھی تھی اور شاید بہت پریشان بھی تھی مگر یہ راز میں ہی جانتا تھا کہ وہ میری سگی پہن نہیں تھی گھر میں اس وقت سوائے اس کے اور میرے کوئی بھی مجود نہیں تھا اور میں نے اسی بات کا برپور فائدہ اٹھانے کی کوشش کی تھی میں نشے میں ضرور تھا لیکن اپنے ہوش و واس میں تھا میں نے جان بوجھ کر اسے گود میں سمیٹ رکھا تھا اور اپنی خوشوں کو تسکین پہنچانے کی کوشش کر رہا تھا کچھ دیر گزری تو وہ مجھ سے کہنے لگی کہ بھئیہ میں آپ کے لئے کھانا لے آتی ہوں آپ کھانا کہا کر ارام کر لیجئے گا وہ خود کو مجھ سے علاق کرنے کی کوشش کرنے لگی لیکن میں نے اسے زبردستی اپنے بازوں میں جکر لیا اور کہا کہ مجھے بھوک نہیں ہے بس تم کچھ دیر میرے ساتھ ہی لیٹ جاؤ کچھ دیر تو وہ خموش رہی پھر اس نے میرے جوتے اتارے مجھے بستر پر لٹا دیا اور خود بھی میری دوسری طرف لیٹ گئی شاید وہ مجھے سلانا چاہتی تھی لیکن اتنی خوبصورت رات میں کم بخت نیند کی سے آنی تھی میرا تو سارا دیان اس نازنین کی طرف تھا جو اپنی ساری خوبصورتی لیے رات کی اس تنہائی میں میرے بستر پر موجود تھی میں نے جان بوجھ کر اس کے سینے پر ہاتھ رکھ دیا اور اس کی دڑکن کو محسوس کرنے لگا اس کا دل بہت تیزی سے دڑک رہا تھا شاید وہ کچھ پریشانسی تھی پھر میں نے خود ہی اسے اپنے قریب کیا وہ سٹ پٹا کر دور اٹھنے کی کوشش کرنے لگی لیکن میں نے اسے کابو کر لیا پھر دیرے سے ساری اتپار کر کے اس کے نازک میں صرف دو سال کا تھا جب میرے ماں باپ کا انتقال ہو گیا میری کھالا نے مجبوراں مجھے گود لے لیا ان کے بچے بھی نہیں تھے میرے ذریعے انہوں نے اپنی سونی گود کو بھر لیا اور یوں میں اپنے کھالا کے گھر پر ورش پانے لگا مگر کھالو کو میرا وجود بلکل پرداشت نہیں ہوتا تھا وہ اس حکمے نہیں تھے کہ ایک گہر بچا ان کے گھر میں پلے بڑے لیکن کھالا کے سوا میرا کوئی بھی نہیں تھا اور کھالا مجھے چھوڑنا نہیں چاہتی تھی اس لیے وہ میرے حکمے کھالو سے جگڑا کرتی اور مجھے اپنے پلو میں چھپا کر رکھتی جیسے جیسے میں بڑھا ہونے لگا مجھے کھالو کے رویہ کا کھنچاؤ اور ان کی نظروں کی نفرت بہت اچھی طرح محسوس ہونے لگی اور پھر جب میں آٹھ سال کا ہوا تو مجھے یہ بات اچھی طرح سمجھ آ گئی کہ میں کھالو کے لیے ایک انچاہا بوجھ تھا جسے وہ بس کھالا کی محبت میں اٹھا رہے تھے لیکن جیسے ہی کھالا یہاں وہاں ہوتی وہ مجھ پر تنز کے نشتر برسانے لگتے اور ایسی باتیں کرتے کہ میرا دل چاہتا کہ میں گھر چھوڑ کر کہیں فرار ہو جاؤں لیکن میرے پاس ایسی کوئی جگہ نہیں تھی جہاں باگ کر میں جا سکتا اسی لیے مجبوراں میں کھالو کی نفرت سہنے لگا لیکن میرے دل میں کھالو کے خلاف ایک آگ بڑک اٹھی تھی کبھی کبھی تو میرا دل چاہتا کہ میں اپنے ہاتھوں سے ان کی جان لے لوں کھالا نے مجھے ایک اچھے سکول میں داخلہ دلوایا تھا پھر میں ٹیوشن اور مدرس سے جانے لگا تو کھالو سے میرا سامنا ہونا بہت کام ہو گیا اور میری زندگی میں کچھ سکون آ گیا پھر ایک دن باتوں باتوں میں کھالا نے مجھے بتایا کہ اب گھر میں ایک نیا مہمان آنے والا ہے کھالا کی بات پر میں چونک اٹھا ہمارے گھر میں تو میرے کھالا اور کھالو کے سوا اور کوئی بھی نہیں تھا نہ ہی کوئی ایسا رشتہ دار تھا جو ہمارے گھر آتا پھر کھالا کس کی بات کر رہی تھی کون آنے والا تھا میں سوچ میں پڑ گیا تھا اور پھر وقت گزرنے کے ساتھ مجھے پتا چلا کہ کھالا امید سے آئے اور پھر نو میں ہی نباد کھالا نے ایک پھول سی بیٹی کو جنم دیا لیکن اس کی پتائش میرے لیے مزید مصیبت کا باعث بان گئی کیونکہ جیسے ہی کھالو کی گود میں اپنی بیٹی آئی انہوں نے کھالا سے اسرار کرنا شروع کر دیا کہ اب پرائے بچے کو گار میں رکھنے کی ضرورت نہیں ہے وہ اپنی سگی بیٹی کو مجھ پر ترجیح دینے لگے ان کی نظر میں میری کوئی حیثیت باقی نہیں بچی تھی کھالا جو میرے ذریعے اپنی گود بار چکی تھی اپنی سگی بیٹی کے پیدا ہونے پر وہ بھی بہت مصروف ہو گئی تھی ان کا سارا وقت بچی کی دیکھ بال میں نکل جاتا اور ان کے پاس اتنا وقت بھی نہ تھا کہ وہ مجھ سے دو گڑی بات کر لیتی ان سب باتوں نے مجھے نہ صرف حساس بنا دیا تھا بلکہ میں ہر رشتے سے نفرت کرنے لگا تھا البتہ کھالا کی ننی منی پھول سی گڑیا مجھے بہت اچھی لگتی تھی کیونکہ میری اس کے ساتھ نہ ہی کوئی دشمنی تھی نہ ہی اس نے مجھے کوئی نقصان پونچایا تھا ایک دن میں سکول سے آتے ہی با کر کھالا کے کمرے میں گیا تاکہ کھالا کی بیٹی جنت کو گود میں اٹھا کر پیار کر سکوں لیکن جیسے ہی میں نے جنت کو گود میں اٹھایا وہ زور زور سے رونے لگی مجھے اس کے رونے کی وجہ تو ملوم نہیں تھی لیکن اسی وقت خالو گارا آگے اور جب انہوں نے جنت کو میری گود میں روتے ہوئے دیکھا تو مجھ پر الزام لگا دیا کہ میں نے جنت کو کوئی نقصان پونچایا ہے جب ہی وہ اچانک سے رونے لگیا یہ بات صرف الزام تھی اس میں کوئی سچائی نہیں تھی لیکن کھالا نے جنت کو میری گود سے جبٹا اور کہنے لگی کہ آج کے بعد تم جنت کو گود میں مت اٹھانا خالا نے پتا نہیں ایسا کیوں کہا تھا لیکن مجھے ان کی بات بہت ناگوار گزری تھی میں تو جنت سے صرف محبت کرتا تھا اور اسی لئے اس کے کمرے میں آیا تھا لیکن خالا کو پتا نہیں کیا لگا تھا شاید وہ بھی خالو کی طرح مجھ پر شک کر رہی تھی یہی سوچ کر میں پاؤں پٹھکتا ہوا کمرے سے نکل گیا اور خود کو اپنے کمرے میں مقید کر لیا شام تاک نہ ہی خالو نے مجھے پوچھا نہ ہی خالا نے میں بھوکا پیاسا اپنی کمرے میں ہی بیٹھا رہا شام کے وقت ہے خالا میرے کمرے کا دروازہ بجانے لگی بہت دیر بعد جب میں نے دروازہ کھولا تو وہ میرے پاس بیٹھ گئی کہنے لگی کہ تمہارے خالو کو تمہارا یہاں رہنا برداشت نہیں ہوتا یہ تو میں ہوں جس کی وجہ سے تم یہاں رہتے ہو بہتر ہے تم جنت سے دور رہا کرو کیونکہ تمہارے خالو جنت کے معاملے میں بہت حساس ہیں ان کے سامنے میں نے جان بوجھ کر تمہیں ڈانٹ دیا تھا تاکہ ان کے دل کو تسلی ہو جائے خالا اپنا دکھ میرے سامنے بیان کر رہی تھی کہ وہ خالو کے آگے مجبور ہیں لیکن مجھے ان سے کوئی ہم دردی نہیں ہو رہی تھی بلکہ مجھے یہی لگ رہا تھا کہ خالو کی طرح اب خالا کی زندگی میں بھی میری کوئی جگہ نہیں رہی ہے وہ بس اب مجھے بوجھ کی طرح برداشت کر رہی ہیں اور پھر اس دن کے بعد سے میں نے پوری طرح خموشی اختیار کر لی میں اپنے کمرے سے نکلتا تو سکول اور ٹیوشن چلا جاتا اور واپس آتا تو پھر اپنے کمرے میں بند ہو جاتا میں نے بہت مہنے سے پڑھائی شروع کر دی تھی اور خالو اور خالا سے کنارہ اختیار کر لیا تھا کبھی کبھی خالا میرے کمرے میں آتی تو مجھے سمجھانے کی کوشش کرتی کہ اس طرح تنہا مت بیٹھا کرو لیکن مجھے خالا کی باتوں میں بھی اب دلچسپی نہیں تھی البتہ آہستہ آہستہ جنت بڑی ہونے لگی تو وہ خود باغ باغ کر میرے کمرے میں آ جاتی آ کر مجھے اپنی توتلی زبان میں بیا کہتی تو مجھے اس سے اور بھی نفرت محسوس ہوتی کیونکہ خالا کرویا میرے ساتھ جنت کی پدائش کے بعد ہی تو بدلا تھا ورنہ خالا ہمیشہ میری طرف داری ضرور کیا کرتی تھی میں نے جنت کو خود سے دور رکھنا شروع کر دیا لیکن جتنا میں اسے خود سے دور کرتا وہ اتنا میرے پاس آتی اور بھئیہ بھئیہ کہہ کر میرے اردگرد شورٹ ڈال دیتی میں پندرہ سال کا تھا اور جنت صرف چھ سال کی تھی جہاں میرے خالو کو فالج کا اٹیک آ گیا اور وہ پوری طرح بستر پر پڑ گئے خالو کا کوئی بیٹا نہیں تھا جنت بھی بہت چھوٹی تھی ایسے میں میں واحد ان کا سہارا تھا میں نے اپنی پڑھائی چھوڑی اور ایک معمولی نوکری شروع کر دی تا کہ گھر کا گزارا چل سکے اور پھر میری کمائے سے ہی گھر کا خرچ ہونے لگا خالا میرے آگے اکثر شرمندہ ہو کر سر جکا لیتی اور خالو وہ تو مجھے دیکھ کر نگاہیں نہیں اٹھاتے تھے اور پھر ایک دن خالو شدید بیمار ہو گئے اور میں ان کے پاس گیا تو وہ مجھ سے معافی مانگنے لگے وہ مجھ سے اپنے ہر رویہ پر معافی مانگ رہے تھے لیکن میرے پاس وہ الفاظ بھی نہیں تھے کہ میں انہیں معاف کر دیتا میرے دل میں پوری طرح زہر گل چکا تھا وہ زہر جس کا بیج انہوں نے ہی میرے اندر بویا تھا میں نے دکھاوے کو خالو کو معاف کر دیا تھا مگر دل سے میں یہی چاہتا تھا کہ خالو جلد سے جلد اس دنیا سے چلے جائیں تا کہ یہ گھر میرا ہو جائے اور میں یہاں سکون کی سانس لوں میرے دل کی خواہش پوری ہوئی اور مہینے کے اندر ہی خالو اس دنیا سے چلے گئے خالو بلکل اکیلی رہ گئی بس میں ہی ان کا سہارا تھا وہ اکثر میرے کاندے پر سر رہ کر بہت روتی اور خالو کی زیادتیوں پر مجھ سے معافی مانگ تھی میں نے خالو سے کوئی شکوہ شکایت نہیں کی بس میں ان کا سہارا بنا رہا خالو کے جانے کے بعد خالو نے جنت کو اور بھی اپنے قریب کر لیا تھا وہ ہر وقت اس کا خیال رکھتی اس کی چھوٹی چھوٹی کواشوں کو پورا کرنے کی کوشش کرتی کوشش تو میں بھی یہی کرتا تھا کہ جنت کو کسی چیز کی کمی نہ ہو لیکن یہ سب میری محبت نہیں تھی بلکہ میں وہ احسان خالا کو واپس لٹانا چاہتا تھا جو انہوں نے مجھے گودلے کر کیا تھا اور مجھے لگتا تھا کہ اس طرح میں ان کے احسان سے ازاد ہو جاؤں گا ایک روز خالا بزار گئی ہوئی تھی کہ جنت باغتی ہوئی میرے کمرے میں آئی اور میرا ہاتھ پکڑ کر مجھ سے چاکلیٹ کی فرمائش کرنے لگی جنت دس سال کی ہو چکی تھی اور میں اٹھارہ سال کا وہ کھل کر پوری طرح پھول بان چکی تھی اس کا ہاتھ پکڑنا مجھے میرے اندر ایک عجیب سا جذبہ پیدا کر گیا میں گوڑ سے جنت کو دیکھنے لگا اور مجھے احساس ہوا کہ اب وہ بچی نہیں رہی میں نے آگے بڑھ کر اسے بے ساختہ ہی سینے سے لگا لیا اور کہا کہ میری گوڑیا کو جو بھی چاہیے مجھے بتا دے میں لا دوں گا اور پھر وہ مجھے مختلف چاکلیٹ اور آئیس کریم کی لسٹ سنانے لگی خالا نے اسے یہ کبھی نہیں بتایا تھا کہ میں اس کا سگا بائی نہیں ہوں بلکہ یہ بات تو بہت ہی کم لوگ جانتے تھے کیونکہ جب میں اس گار میں آیا تھا تو صرف دو سال کا تھا اس لئے جنت بھی مجھے اپنا سگا بائی سمجھتی تھی میں نے اسے سینے سے لگایا تو وہ بھی مجھ سے لپڑ گئی اور اپنی فرمائشیں سنا کر کچھ ہی دیر بعد چلی گئی البتہ جاتے جاتے میرے ہوش اور واس بھی ساتھ لے گئی میرا دل اس کے لئے بے چینوں نے لگا کچھ عمر کا تقاضی تھا اور کچھ سالوں سے دل میں پنپتی ہوئی نفرت کہ میں نے سوچا کہ ہاتھ بڑھا کر اسے حاصل کر لوں تو کیا برائی ہے پھر میرے دل میں خیال آیا کہ اگر خالو زندہ ہوتے تو جنت کو میرے سینے سے لگا دے کر ان کی جان نکل جاتی وہ یقیناً میرے موہ پر تماشا لگا دے تھے یہ خیال آتے ہی میرے جذبات نے شدت پکڑ لی اور میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں جنت کو اپنے قریب کروں اور خالو کی نائن صافیوں کا بدلہ اسی طرح پورا کرلوں سالوں سے میرے دل میں جو آگ سے لگ رہی تھی جنت کو آسل کر کے میں اسے مٹا سکتا تھا اور پھر میں نے ایسا ہی کرنا شروع کر دیا جنت سے جو دوری میں نے اتنے سالوں سے بنائے رکھی تھی اسے آہستہ آہستہ ختم کرنا شروع کیا کبھی میں اس کے کمرے میں چلا جاتا تو کبھی اسے بلالے تھا وہ جو سالوں سے بیہ بیہ کہہ کر میرے آگے پیچھے گومنے کی کوشش کرتی تھی میری توجہ پا کر خوشی سے کھل اٹھتی اور باگ باگ کر میرے کام کرتی خالہ بوڑی ہو چکی تھی اور زیادہ تر اپنے کمرے میں ہی رہتی تھی انہیں تو اس بات کا احساس بھی نہیں تھا کہ ان کی ناک کے نیچے میں کیا کھیل کھیل رہا ہوں کبھی میں جنت کو اپنے سینے سے لگا لیتا تو کبھی اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنی گود میں بٹھا لیتا جنت بیچاری مجھے اپنا بائی سمجھتی تھی اس لیے انہیں حرکتوں کو محسوس نہ کرتی اور خوشی خوشی میرے ساتھ بیٹھ کر اپنے سارے دن کے قصے سناتی لیکن ہر گزرتے دن کے ساتھ میرے اندر کی بیچینی بڑھنے لگی تھی میں جوان ہو چکا تھا کب تک خود کو بہکنے سے روکتا ایک دن میں نے آگے بڑھ کر جنت کے رخصار کو چھوم لیا اور خالہ نے اسی وقت مجھے اور جنت کو ایک ساتھ اس طرح دیکھ لیا وہ گسے سے کمرے میں آئی اور کہنے لگی جنت جا کر اپنا سکول کا کام پورا کرو جب جنت چلی گئی تو خالہ میرے پاس آ کر بیٹھ گئی اور کہنے لگی کہ جنت یہ بات نہیں جانتی لیکن تم جانتے ہو کہ تم اس کے سگے بائی نہیں ہو جنت اب جوان ہو رہی ہے اس کے ساتھ اس طرح کا تعلق مت بناو خالہ کی بات پر میں نے نظریں جکا لیں اور کوئی جواب نہ دیا خالہ مجھ سے کہنے لگی کہ میری خواہش ہے کہ جب جنت بڑھی ہو تو میں اسے نہ صرف سچ بتاؤں بلکہ تمہاری اور اس کی شادی بھی کروا دوں تم کو میں نے میشہ اپنا بیٹا ماننا ہے اور میں چاہتی ہوں کہ تم ہی میری جنت کا سہارا بنو لیکن جب تک تم ایسی ویسی کوئی عرقت نہ کرنا خالہ کے لہجے میں وسوسے بور رہے تھے شاید انہیں میری عرقتوں کا اندازہ ہو گیا تھا میں نے خالہ سے کہا بے فکر رہیں میں ہمیشہ جنت کا خیار رکھوں گا میری بات پر وہ پوری طرح مطمئن ہو گئی اور اپنے کمرے میں چلی گئی لیکن میرا دل یہ سوچ کر پریشان ہونے لگا کہ خالہ میری اور جنت کی شادی کے خواب دیکھ رہی ہیں میری جنت سے قربت صرف اور صرف بدلے کے لیے تھی میں اسے شادی کا خواہش مند نہیں تھا میری نظر میں تو جنت وہ لڑکی تھی جس نے مجھ سے میری زندگی کی بچی خوشی خوشیاں بھی چھین لی تھی میں اسے اپنی زندگی کا عیسہ کیسے بنا سکتا تھا خالہ کے سمجھانے کے باوجود میں اپنی حرکتوں سے باز نہیں آیا اور آہستہ آہستہ جنت کے بہت زیادہ ہی قریب ہو گیا بار بار اسے سینے سے لگاتا اس کے بالوں سے کھیلتا اور کبھی کبھی تو اسے چوم بھی لیتا اور پھر ایک دن خالہ نے مجھے بتایا کہ انہیں مجبوراں دوسرے شہر جانا ہوگا خالہ کی ایک نند تھی جو دوسرے شہر میں رہتی تھی اور ان کا انتقال ہو گیا تھا خالہ کو مجبوراں وہاں جنازے میں شرکت کے لیے جانا تھا خالہ کہنے لگی کہ جنت کے امتحان ہے میں اسے ساتھ نہیں لے جا سکتی تم اس کا خیال رکھنا میں نے مسکرا کر خالہ سے کہا بے فکر رہیں آپ ہی تو کہتی ہیں کہ آپ میری اور جنت کی شادی کروائیں گی تو پھر جنت کا سب سے زیادہ خیال میں خود رکھوں گا میری بات پر خالہ مسکرا اٹھیں اور کہنے لگی کہ ہاں میں واپس آؤں گی تو تمہاری اور جنت کی منگنی کے بارے میں سوچوں گی اور پھر وہ دوپہر کی ٹرین سے دوسرے شہر کے لیے نکل گئیں جب میں اپنی نوکری سے واپس لوٹا تو میں نے تھوڑی بہت شراب پی رکھی تھی مجھے شراب نوشی کی عادت نہیں تھی لیکن آج کے دن میں نے خاص کر تھوڑی سی شراب پی تھی تاکہ جنت کے ساتھ کھل کر مزے لے سکوں مجھے یقین تھا کہ مجھے نشے میں دیکھ کر جنت نہ صرف میرے قریب آئے گی بلکہ میں اسے جو کہوں گا وہ مان بھی لے گی مجھے اس کی فطرت کا اندازہ تھا اس لئے جب میں نشے میں گھر میں داخل ہوا تو وہ فوراں ہی میرے پاس آگئی اس نے مجھے سہارا دیا تو میں نے موقع کا فائدہ اٹھا کر اسے سینے سے لگا لیا اسے محسوس کرنے لگا جنت سہارا دے کر مجھے میرے کمرے میں لے گئی اس نے مجھے پانی بھی پلایا اور کھانے کا پوچھنے لگی لیکن میں نے اسے زبردستی اپنے ساتھ لٹا لیا اور بیچاری میرے خاتر میرے ساتھ لیٹ گئی تا کہ مجھے سلا سکے مگر میری نیت میں تو پہلے سے ہی کھوڑ تھا میں نے آہستہ سے اسے اپنے قریب کیا اور پھر اس کا ڈبٹا ہٹا کر ایک طرف راکھ دیا وہ گبرا کر مجھے دیکھنے لگی میں نے مسکرا کر اس کے چہرے پر آئے بالوں کو پیچھے کیا اور قریب ہو کر اس کے نازک سے لبوں کو چوم لیا میری سرکت پر وہ پوری طرح ہی گبرا گئی لیکن میں نے اسے کھینچ کر اپنے اور نزدیک کر لیا میری سرکت پر اس نے اپنی سانس روک لی تھی اور پوری پیلی پاڑ گئی تھی میں نے پھر اسے کس کر اپنے سینے سے لگا لیا اور اپنے جذبات اس پر لٹانے لگا وہ مچھلی کی طرح تڑپ رہی تھی اور مجھے پکار کر بس ایک ہی بات کہہ رہی تھی کہ بھئیہ مجھے چھوڑ دیں مجھے تکلیف ہو رہی ہے مگر اس کی تکلیف مجھ پر اثر نہیں ڈار رہی تھی کیونکہ سالوں میں نے بہت تکلیف برداشت کی تھی خالو کا رویہ ان کے جملے اس وقت میرے کانوں میں گونج رہے تھے اور میرا دل چاہ رہا تھا کہ ہر اس لمحے کی عذیت میں جنت پر نکال دوں جو خالو نے مجھے دی تھی وہ خالو کی بیٹی تھی اور بس یہی بات مجھے یاد تھی کافی دیتا کہ میں اپنے جذبات کی شدت اس پر لٹاتا رہا اور وہ روتی رہی مگر مجھے اس پر رحم نہ آیا اور پھر جب میں تھک گیا اپنے کمرے میں جا کر باند ہو گئی مجھے ایسا لگا تھا جیسے میرے سالوں کا بدلہ پورا ہو گیا میرے اندر لگی آگ بچ چکی تھی اور میں خود کو بہت پر سکون محسوس کر رہا تھا مجھے اس بات کا کوئی دار خوف نہیں تھا کہ وہ خالا کو کیا بتائے گی یا کہ کیا ہوگا کیونکہ مجھے اب خالا کی ضرورت نہیں تھی بلکہ خالا کو میری ضرورت تھی دو چار گھنٹے میں نے نیند پوری کی اور اس کے بعد اٹھ کر اپنا سمان باندھا کیونکہ اب اس گار میں میری کوئی جگہ باقی نہیں تھی جب خالا کو میری سچائی پتا چلتی تو وہ خود مجھے دکے مار کر نکال دیتی اس لیے ان کے آنے سے پہلے ہی میں نے خاموشی سے ہی ان کا گار چھوڑ دیا گار سے نکلنے سے پہلے جب میں جنت کے کمرے کے دروازے پر پہنچا تو مجھے اس کے رونے کی آواز سنائی دے رہی تھی ایک لمحے کے لیے مجھے اس کے رونے پر تکلیف کا احساس ہوا تھا کیونکہ اس نے اپنی ذات سے کبھی مجھے کوئی تکلیف نہیں پہنچائی تھی لیکن پھر میرے دل میں یہی خیال آیا کہ وہ خالو کا خون ہے اور یہی سب کچھ ڈیزر کرتی ہے میں خاموشی سے وہاں سے نکل گیا اور قرائے کے گھر میں شفٹ ہو گیا میں نے اپنے پیچھے اپنا کوئی پتا نہیں چھوڑا تھا کہ خالا مجھ تک پہنچ سکتی ایسے ہی تقریباً چار پانچ سال گزر گئے مجھے اکثر جنت کا خیال آتا لیکن میری نفرت اس کے خیال میں آڑے آ جاتی ہر گزرتے دن کے ساتھ میں نے ترقی کی تھی اور میری نوکری بہت اچھی ہو گئی لیکن میرے دل میں کبھی شادی کا خیال نہیں آیا تھا میں تیس سال کا ہو چکا تھا اور اب تک بلکل تنہا تھا کبھی کبھی رات کے کسی پہر مجھے جنت کی آزتہ تھی اور دل چاہتا کہ میں ایک بار پھر اسے اپنے اندر جذب کرلوں لیکن اب جنت کہیں نہیں تھی اور پھر ایک دن میں اپنے آپ پر کابو نہ رکھ سکا اور اپنے اسی محلے میں پہنچ گیا جہاں خالا کا گھر تھا وہاں میرا ایک پرانا دوست مجھے دیکھ کر دوڑتا ہوا میرے پاس آ گیا اور کہنے لگا تو کہاں چلا گیا تھا تیرے جانے کے دوسرے دن بعد ہی تیری خالا دوسرے شہر سے لوٹی اور انہیں ہارٹ اٹیک ہو گیا وہ اسی وقت اس دنیا سے چلی گئی خالا کی موت کا سن کر میرے سر پر آسمان گر پڑا تھا میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ خالا اتنی اچانک اس دنیا سے چلی جائے گی وہی مجھے بتانے لگا کہ جنت اسی گھر میں اکیلی رہتی ہے اپنی ماں کے انتقار کے بعد اس کے پاس بچے کی پدائش ہوئی تو سب کو پتا چلا کہ وہ بھت کردار ہے اس لئے شاید اس کی ماں مار گئی سارے محلے والوں نے اس پر پتھراؤ کیا لیکن وہ اپنے بچے کے ساتھ گھر میں ہی بند رہنے لگی کچھ محلے کی عورت مدد کی خاطر اس سے راشن پانی پہنچا دیتی ہیں وہ آج بھی اسی گھر میں ہے یہ سن کر مجھ پر قیامت ٹوٹ پڑی تھی میں فوراں کھالا کے گھر پہنچا اور دروازہ بجایا تو میں نے اس جنت کو دیکھا جسے دے کر میں پہچان ہی نہیں پایا اس کا کم لائیا ہوا چہرہ بکھرے ہوئے بال اور پھٹا ہوا لباس دے کر میری جان نکل گئی تھی اور مجھے دے کر جیسے ہی اس کے چہر پر کتنے ہی رانگ گزر گئے تھے میں دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا اور دروازہ لاکر لیا وہ دیوار سے لگی بس مجھے دیکھی چلی جا رہی تھی اور پھر میری نظر دودھ پیتے ایک بچے پر پڑی جو شاید چھ سات سال کا تھا اور حیرہ سے مجھے دیکھ رہا تھا مجھے یہ پوچھنے کی ضرورت نہیں تھی کہ یہ بچہ کس کا ہے کیونکہ وہ ہو بہو میرے جیسا تھا اور میں جانتا تھا کہ جنت کے ساتھ اتنا بڑا ظلم کس نے ڈایا ہے میں نے اس کے آگے ہاتھ جور دیئے اور اس کے قدموں میں بیٹھ کر معافی مانگنے لگا جنت پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی اور مجھ سے خوف زدہ ہو رہی تھی میں نے اس سے اپنے ہر گناہ کی معافی مانگی تھی لیکن وہ بالکل خاموش تھی میں نے اپنے بچے کو گود میں اٹھایا اور اس سے پیار کیا مجھے پہلی بار احساس ہو رہا تھا کہ میں نے انجانے میں بھی اپنے جیسا ہی ایک اور بچہ پیدا کر دیا تھا جس طرح میں احساس کم تری میں پلا بڑا تھا میرا بچہ بھی ویسے ہی پل رہا تھا اور یہ سب میری گلتی تھی میں نے جنت سے کہا کہ میں اسے شادی کرنا چاہتا ہوں اس بچے کو اپنا نام دینا چاہتا ہوں اسے عزت کی زندگی دینا چاہتا ہوں اممہ نے مرنے سے پہلے مجھے بتایا کہ آپ میرے سگے بائی نہیں ہیں اس لئے آپ نے مجھ پر اتنا بڑا ظلم کیا ہے لیکن اممہ تو میری اور آپ کی شادی ہی کروانا چاہتی تھی پھر آپ نے یہ سب کچھ کیوں کیا اور میں نے آہستہ سے اسے اپنے اندر جلتی اور نفرت کی آگ کا قصہ سنا ڈالا کتنے ہی لمحے وہ خموش رہی تھی وہ بغیر کسی جرم کے میری نفرت کی آگ میں جلس گئی تھی پھر میرے معافی مانگنے پر اس نے مجھے معاف کر دیا میں نے اس سے نکاح کیا اور اسے اپنے دوسرے گھر لے آیا آج میں جنت اور میرا بچہ ہمیں ایک ہی گھر میں رہتے ہیں لیکن میرے اور جنت کے درمیان ایک اندیکھا فاصلہ ہے میں نے اسے بہت محبت دی اور ہر طرح اسے خوش کرنا چاہا لیکن وہ بلکل خموش رہتی ہے اس کی آنکھیں کہیں گھوم ہو چکی ہیں اور یہ سب کچھ میرے گناہوں کا نتیجہ ہے میں دعا کرتا ہوں کہ جلد ہی ہمارا رشتہ بہتر ہو جائے اور وہ مجھے دل سے قبول کر لے لیکن شاید وہ اپنی خموشی سے ہی مجھے ساری زندگی سزا دینے کی خوش رکھتی ہے اور ایسا کرنے میں وہ حق بجانی بے کیا آپ لوگوں کو بھی ایسا ہی لگتا ہے